بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاوش نیو یارک ٹی وی کی نیوز کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپوت ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر لٹل پاکستان بروکلین نیو یارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے قربلا کی یاد میں ازاداروں نے دس محرم کو ایک جلوس نکالا جلوس میں بڑی تعداد میں مرد خواتین اور بچے شریک ہوئے ازاداروں کے لیے جگہ جگہ تھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئیں ازاداروں کا جلوس جب راجہ کمیونٹی سینٹر سے گزرا تو چیئرمن راجہ آزاد گل پاک سادق کی نائلہ جعفر اور ہیپی سوشل اڈرڈ ڈے کیئر کے زکیہ خان احسن اعجاز اور عبد الرحیم کی طرف سے تھنڈے مشروبات بھی پیش کیے گئے اس موقع پر انہوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا جب جلوس کانل اینل ایوینیو اور فاستر ایوینیو کے کارنر پر پہنچا تو شیعہ اور سنی علماء قرام نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی آئیے دیکھتے ہیں جلوس کی چند جھل کیاں ہم کا پرسہ پیش کر رہے ہیں خداون نے مطال جنہوں نے یہ سبیلے امام حسین علیہ السلام لگائی ہے ان کو سادہ سلامت فرمائے ان کو کوئی دکھ نہ دے سوائے گمی شبیر کی سجدے میں سار کٹا کے بتا دیا حسین نے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے اسی طرح نیزے کے اوپر گردن کٹی ہوئی کے ساتھ تلاوت کر کے دکھا دیا کہ قرآن کیا ہے تو یہ دو پیغام کربلا کے اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اس کربلا کے موقع پر جو سبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس مظلومیت کے ساتھ جو سبر کیا گیا ہے ایسا سبر نہ دیکھنے میں آیا ہے نہ دیکھا جائے گا اور نہ ہی ایسا کچھ سابر حسین جیسا یا اس کے خانواتے جیسا ہو سکتا ہے برنٹ وٹ کے گھر میں بیوی اور بیٹی کو چاکو مار کر قتل کرنے والے زنور جعفری نے صحت جرم سے انقار کر دیا پولیس کے مطابق جیفرسن ایوی نیو میں رہائش پذیر زنور جعفری پر اپنی بیوی مس باب اطول اور بیٹی کو چاکو سے قتل کرنے کا الزام آئید ہے پولیس نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ زنور جعفری کی والدہ جو ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی نے نائن ون ون پر قال کر کے اس حوالے سے آگاہ کیا تھا جس پر پولیس فوراں موقع پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک خاتون اور ایک بچی زخمی حالت میں موجود تھے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سفالک کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف آف ڈیٹیکٹیف جان روون نے بتایا کہ تینتیس سالہ بطول اور دو سالہ بچی کو فوری طور پر ساؤڈ شور یونیورسٹی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا اس حوالے سے پولیس نے مزید بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ قاتل بھی آلہ جرم کے ساتھ موقع پر موجود تھا جسے فوری گرفتار کر لیا گیا پولیس نے اکتیس سالہ جعفری پر دوہر قتل کا الزام آئد کیا ہے اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیراعظم شہید بینزید بھٹو کو بہادر سیاستدان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک آئیکون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ان کی شخصیت کی اقاسی ان کے لباس کے انتخاب سے بھی ہوتی تھی وہ ہمیشہ سے ہی بہت سادہ اور نفیس لباس کا انتخاب کرتی تھی گزشتہ روز ان کے مجسمے کی دبائی کے مادام تساؤ میوزیم میں نقاب کشائی کی گئی تھی دبائی کے مادام تساؤ میوزیم میں بینزید بھٹو کا مجسمہ کسی پاکستانی شخصیت کا پہلا مجسمہ ہے یہ مجسمہ مادام تساؤ میوزیم میں پہلی بار انیس سو نواسی میں تیار کیا گیا جسے ابتدائی دور میں لندن میں ہی رکھا گیا اور اس کی نقاب کشائی کے لیے اتوار کو لندن سے دبائی منتقل کیا گیا تھا بینزیر کے مجسمے کو پہنایا گیا لباس بینزیر نے خود پہلی بار اس وقت پہنا جب انہوں نے دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تھا یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بن کر تاریخ رقم کی تھی بینزیر نے اس وقت سبز ریشنی شلوار اور قمیز کا انتخاب کیا اور ساتھ میں انہوں نے اپنے منفرد انداز میں سفید دپٹا اڑھا تھا جس میں وہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی سویڈن کے دار الحکومت سٹاک ہوم میں پولیس کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد دو افراد نے قرآن پاک کو آگ لگا دی خبر اجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق سٹاک ہوم میں قرآن پاک کی بے حرومتی کرنے والے دو افراد میں سے ایک پچھلے واقعے میں ملوث شہری سے ملتا جلتا تھا جس کی وجہ سے سویڈن اور مسلمان ممالک خصوصاً مشرق وستا کی ریاستوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی تھی رپورٹ کے مطابق سالوان مومی کا اور سالوان ناجیم نے قرآن پاک کی بے حرومتی کی اور اوراک جلا دیئے اس طرح انہوں نے جون کے آخر میں سٹاک ہوم اور اسی طرح کی حرکت کی اور مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی تھی قبل عزیز سویڈن کی پولیس نے پارلیمنٹ کے باہر ایک احتجاج کی اجازت دی تھی جس میں منتظمین نے قرآن پاک کی بے حرومتی کا منصوبہ بنایا تھا غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مظاہرین نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ سویڈن میں مقدس کتاب پر پابندی دیکھنا چاہتے ہیں منتظم سالوان نجیم نے ایکسپریسن اخبار کو بتایا کہ میں متعدد بار اس کے نسخے کو نظر آتش کروں گا جب تک آپ اس پر پابندی نہیں لگا دیتے سعودی عرب یوکرین میں امن کے لیے مزاقرات کی میزبانی کرے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینئر یوکرینی حقام نے بتایا کہ سعودی عرب ایک سامٹ کی تیاری کر رہا ہے جس میں یوکرین کے صدر ولادی میر زلیسکی کے ملک میں امن کے لیے منصوبے سے متعلق باتچیت کی جائے گی یوکرینی صدر کے چیف آف سٹاف آندرے بیرمیک نے کہا کہ سعودی عرب میں ہونے والی اس سامٹ میں کئی ممالک کے حکام شریک ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز بائیس سے چھبیس اگست تک سری لنکا میں کھیلی جائے گی افغان بارڈر تین مقابلوں کی میزبانی سری لنکا میں کرے گا افغانستان کرکٹ بورڈ نے سیریز کی تصدیق کر دی ہے سیریز کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل بائیس اگست کو ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ون ڈے بھی چوبیس اگست کو ہمبن ٹوٹا میں ہوگا قولمبو چوبیس اگست کو تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کی میزبانی کرے گا پاکستانی ٹیم سترہ اگست کو سری لنکا پہنچے گی اور انیس سے اکیس اگست تک ہمبن ٹوٹا میں ٹریننگ کرے گی پاکستانی ٹیم ستائیس اگست کو وطن واپس رمانہ ہوگی یاد رہے کہ پاکستان اس وقت آئی سی سی کی عالمی ون ڈے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر جبکہ افغانستان کا نمبر آٹھوان ہے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے قریاد شمونہ سے الاد تک ریلوے منصوبے کا آغاز کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مستقبل میں یہ منصوبہ وسی ہو کر ہمیں سعودی عرب سے جوڑ دے گا اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیراعظم نتن یاہو نے یہ دعویٰ ایک اسرائیل منصوبے کا آغاز کرتے ہوئے کیا یہ ریلوے منصوبہ ملک کے شمالی شہر قریاد شمونہ کو جنوبی شہر الاد کو تیز رفتار ٹرین کے ذریعے جوڑ رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ